جنابہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا تھا چھٹے امام کے دور میں کسی نے امام سے پوچھا کسی نے امام سے پوچھا مولا وہ جنابہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پریو کو زندہ کیا تھا ان کے نام کیا تھا جنہوں نے چھو لینا دیکھو کہ میں نہیں کرتا ان کے نام کیا تھے تو میرا چھتا امام دیکھے کا تھا صرف نام پوچھنا چاہتا ہے یا موجزہ ہی تمہارا دیکھنا چاہتا ہے یہاںMAN کہ مہارلہ موجزہ دیکھنا چاہتا ہے مہتبا مولاج نے امیل جا تھا دیکھو مہتبا مولاد کہ مولان کہ چار پ Zhиз نے لے گیا چار پ رنے لے گیا ان کا کیما کیا مولا دیکھے کا ہے جہاں تک تیری حدیت سماعت ہے مولا نے آواز دی جو جس جس کا جزوے بدل تھا اس کے ساتھ ملا اور میرے کے آگے میرے چھتے عمام کے سامنے پر 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 آگے کہتا ہے کہ ہمیں جس جسم ہے اس ساتھ بھی کہ جس کے کب سے قدرت میں ہماری اجان ہے اگر اس مطلی کیا انات میں کوئی مجھتے خدا ہے تو وہ کم ہو ہماری اجان ہے ہماری اجان ہے ہجت خدا ہے تو وہ ہماری اجان ہے کہ کسی چیز کا امام ہو اور کسی چیز کا امام نہ ہو میرے مولا بیٹھے ہیں ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں تو دیکھے کہتے ہیں مولا نے لے کہتے ہیں اللہ نے ایک مقلوب قیدا کی ہے جو خاتبی ہما سے ہے جو بینی بھی ہما سے ہے جیسے لیباس بھی ہما سے ہے حتیٰ نوہ وہ سوتی بھی ہوا پہ ہے مجمع اسی طرح پریشان اور چپ جیسے آپ پریشان اور چپ پریشان ہو گیا کہ مولا یہ کسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہوا سے کوئی مخلوب ہے جو خاتبی ہوا سے ہے جو پیٹی بھی ہوا سے ہے جو سوتی بھی ہوا میں ہے جس کا لباس بھی ہوا سے ہے انہوں نے افس میں باتیں کرنا چھوڑا ایک دوسرے کو جب ایک دوسرے کے کام کے باتیں شروع ہی تھیں تو باتیں چلتی چلتی مجمع اسو مخلوب ہے جب ایک دوسرے کے کام کے باتیں چلتی ملنہ نام جو آپ خاتی بھی مٹی سے ہے جو آپ کو ہونے نام جو آپ پیسی بھی مٹی سے ہے جیسے دلدار دیر مٹی سے ہے یادا آنچا بھونہ کماندادا آنچا بھونہ تو اس طرح کمتران چپ رہتے ہو اسی طرح وہ بیتران چپ رہتے ہیں